سلام علیکم ناظرین ایک اور بہت مددار ہے سفی کی ذاپارات کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ریسپی میں بقریت کے لیے بنا رہی ہوں بہاری بوٹی میں چھکن میں بنا رہی ہوں اور آپ جو ہیں اسے بیفیں بنا سکتے ہیں آپ چھکن میں بنا سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اسے بیف میں فرق ہی ہوگا کہ بیف میں میٹ ٹین ڈرائزر ڈالیں گے اور چھکن میں وہ ہم نہیں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ہنڈرڈ ایمل لیا ہے مسترڈ ڈال کچھا سسو کا تیل دو درمیانی پیاس دو اینچ کا ادھرک کا ٹکڑا ایک کلو کا مسارہ بتا رہی ہوں میں آپ کو ایک ٹی بل سپون زیرہ ایک ٹی بل سپون کالی میچ ایک ٹی بل سپون لال میچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی بل سپون نمک یہ سب جگ میں تاکہ سب چیز اچھی طرح پس جائے ٹھیک ہے اور پانی والے گلاس میں ہم کوارٹر گلاس یہ جس میں ہم تیل تھا ڈال کے اس کو پیس کے اور چکن پر لگا دیں گے ایک نیبونہ چھوڑیں گے اس کے اندر اور اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے بس یہ ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں بیہاری مسالے کے بیہاری بوٹیوں کے اور آپ نے جب اگر بیف کے ساتھ بنانے تو پرچوں میں بنائیں گے آپ اور اس کے بعد اس کے اندر میٹ ٹینڈرائزر ضرور لگائیں گے اس کو ایک منٹ اچھی طرح پیس کی ہے ہم نے اس کی شکل دیکھیں کچھ اس طرح آگئی ہے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کریں گے باقی مسالہ بھی ساف کر کے ابھی کریں گے اور اس کیورز پر لگا کے گھنڈے ہو گھنڈے بعد اس میں ایک نیبونہ چھوڑتی ہوں میں نیبون اس وقت ٹینڈرائزر کا کام کرے گا اس کا نیبون بلکل وہی کام کرے گا جو پپیتہ اس میں کام کرے گا بڑے گوش میں ٹھیک ہے اس کیورز پر لگا کے اس کو یا تو گریل پین میں یا نورمال پرائنگ پین میں آپ اس کو اچھی طرح میرینیٹ کریں سیکھیں اور اس کے بعد اس کو بنائیں میں پراٹھے آپ کو سکوئر پراٹھے بنائیں سکھاتے ہوں سکوئر میں رول یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہری چٹنی میں نے آپ کو سکھائی بھی ہے ایگرفہ پھر آپ کے سامنے بنا دیتی ہوں اس ہری چٹنی کو دیکھئے اور اس کے بعد پیاز اور گارلک مائے اور چیز کے ساتھ پھر ہم اس کا رول بناتے ہیں دیکھیں اس کو دو گھنٹے ہو گئے ابھی ہم نے سکیورز میں لگا کے رکھ دیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیدھا سا طریقہ ہے یہ آپ نے پکڑا ہاتھ میں سکیورز کے اندر ڈالا چار پانچ بوٹی ایک سکیور پر لگا لیں کوئلہ میں نے ایک طرف جلنے کو رکھ دیا ہے کوئلہ بھی گرم ہو جائے گا یہ تیار ہو گئی اس طرح ایک سکیور زیادہ سے پھیلا دیں بوٹی تاکہ ساری بوٹییں سکھ جائیں ایک آرہ آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک سٹریٹ پکڑ کے بس اس سے لگاتے چلیں یا نا ایزی سی بہت ایزی بس اس کی نوک تیز ہوتی ہے تو پلیز جو نئی بنانے والی بچی ہیں پلیز کے نوک کا دھیان رکھیں کہ اپنی دونوں انگلی کے درمیان سے گزریں ایسا ناو کہ خدا نہ کریں اس کی نوک چپ جاتی ہے بہت تکلیف دیتی ہے یہ جو بیمبو سکیور ہوتا ہے اس کی نوک یہ سب ہو گیا ہے تیار ہے اب پین میں میں نے اوائل اسولان تو نہیں ڈالنا چاہیتا ہے لیکن اس کو چپکنے سے بچانے کے لیے دو سے تین ٹیبل سپون اوائل ڈالیں اور یہ سارا میں لائن سے رکھی چلی جائیں جب تک ایک سائید پر کلر نہیں آ جائے گا جب تک ایک سائید پر کلر نہیں آ جائے گا جب تک ایک اور آ جائے گا یہوں سے سکتا ہوں اب اس کو پکاتے ہیں 5 منٹ ٹھیک سائید اور 5 منٹ ٹھیک سائید یہ بہت کو وہ آپ پر لی تیار ہو جائے گا دیکھیں جیے میں نے سارا بنا دیا ہے سکتا ہوں اندر ہو رہی ہے 5-5 منٹ دوروں سے یہ دونوں پر اکثر ہو گیا اب ہم کریں چولہ بن اور اس کو دیں گے کوئیلے کا دھوان ٹھیک ہے یہ طرح ہم دونوں کے لاتے ہوں چولہ بن کرتے ہیں اور اس کو کوئیلے کا دھوان دیکھیں یہ سائید پر کا کوئیلہ ہے پہلے ہی وہ پڑا ہے کوئل اڈھگ دیں گے پھوڑا سوائل اور اوپر سے ڈالیں گے تاکہ اچھا سا اس میں سموک آ جائے سربوٹیوں کے اندر بیاری بوٹی تیار ہے انشاءاللہ پھر کسی اور ریسپی ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہو گیا میں پراتھا ضرور بناتی لیکن اس کو اتنی شدید گرمی ہے کہ پھر پھر بھی حمت نہیں ہے پراتھا بنانے کی انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو پراتھا رول بھی بتائیں گے اور بیاری بوٹی کے دوبارہ پروسیجر بیف کے ساتھ بتاؤں گی انشاءاللہ اور کسی ریسپی ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گی محافظ یہ ماشاءاللہ تکہ تیار ہے یہ پیاز یہ ہری چٹنی پراتھے میں نے بزار سے مانگ آئیں کیونکہ بھید نہیں میں نے گارلک مائوں نکال کے رکھتا ہوئے پراتھے آتے ہیں پر انشاءاللہ آپ اس کو رول کرنا کچھ بھی نہیں ہے یہ تکے رکھیں چٹنی ڈالنی ہیں پیاز ڈالنی ہیں انشاءاللہ پھر آپ وہ ضرور بنائی گا مجھے ضرور بتائی گا یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی دیکھیں مسیحہ مجھے 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 ایسر مجھے مجھے موسیقی